موڈفیک کے موزید دوستو السلام علیکم آشورہ کا دن تھا گرم تبتے ہوئے مدانِ کربلا میں ایک طرف امامِ حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور دوسری طرف یزیدی لشکر تھا ان کا کمانڈر ایک ہزار سپاہیوں کی کمان سنبھالے امامِ حسین کے سامنے کھڑا تھا اچانک یزیدی فوج کا کمانڈر آہستہ آہستہ امامِ حسین کی طرف پڑھتا ہے اور اپنی رفتار کو سست کر دیتا ہے یزیدی لشکر میں موجود سپاہی اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور حیرت صدا ہو رہے تھے کہ ہمارا یہ سپاہ سیلار دشمن کے کھیموں کی طرف کیوں جا رہا ہے سپاہ سیلار امامِ حسین کے قریب جاتا ہے گوڑے سے اترتا ہے قریب جا کر ہتھیار پھینک دیتا ہے اور اپنے کٹنے زمین پر ٹیک کر خود کو گرا دیتا ہے اور وہ رہتے ہوئے امامِ حسین سے معافی مانگتا ہے یزیدی لشکر سے نکل کر امامِ حسین کے ساتھ محلق ہونے والا یہ جرتمند سپاہی کون تھا میدانِ کربلا میں امامِ حسین کا حمایتی کیسے بن گیا اس ویڈیو میں ہم اس واقعہ کو تفصیل سے جانیں گے این جنگ کے موقع پر توبہ کر کے امامِ حسین کے ساتھیوں میں شامل ہونے والا شخص خور ابنِ جدید ریاہی تھا واقعہ کربلا میں خور کا کردار شاید سب سے منفرد ہے کیونکہ خور ابنِ جدید ریاہی حق کی تلاش کرنے والے گناہکاروں اور خطاکاروں کا امام ہے جس نے این جنگ کے موقع پر توبہ کیا اور جامع شہادت پینوش کیا موسیس ناظرین خور عرب کے مشہور قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا وہ کوفہ کے مشہور ترین جنگی کمانڈروں میں سے ایک تھا بنو امیہ کی فوت میں جنابِ حر اعلیٰ عہدے پر فائز تھے جب یدید نے عبداللہ ابنِ دیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا تو انہیں خبر ملی کہ امامِ حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفے کی طرف پڑھ رہے ہیں تاکہ بنو امیہ کا تختہ الٹا جائے لہذا اس نے جنابِ حر کو ایک ہزار سپاہیوں کے ساتھ جنابِ امامِ حسین کو روکنے کے لئے روانہ کیا حسینی کافر نے دو محرم الحرام کو میدانِ کربلا پہنچنے سے پہلے مقامِ زیوشام پر پڑھا اڈالا کیونکہ یہاں پینی کے لئے پانی موجود تھا حضرت امام حسین کے حکم پر وہاں خیمیں نصب کیے گئے جب حر اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے کہ پانی پر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی امامِ حسین قبضہ کر چکے تھے حر اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کے خیموں کے آگے کھڑا ہو گیا سپاہیوں نے نیدے لے کر سب بنا لی جنابِ ہڑ اور ان کا لشکر عراق سے لمبے سفر کے بعد یہاں پہنچے تھے لہذا پیاس کی شدت سے پریشان ہو رہے تھے ان کے پاس جو پانی کا زخیرہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا حر اور ان کے لشکر کے اس دشمن رویہ کے باوجود امامِ حسین لیہ سلام نے انہیں وہاں سے پانی پینے کی اجادت دی یزیدی لشکر نے اپنی پیاس بچائی اور اپنے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا امامِ حسین کے اس عالی اخلاق سے جنابِ حر بہت متاثر ہوئے لہذا جب زہر کی نماز کا وقت ہوا امامِ حسین سے ترخواست کی کہ وہ آپ کے پیچھے نماز عدا کریں گے نماز سے فارق ہو کر حر امامِ حسین کی خدمت میں آئے اور آپ سے یہاں آنے کا مقصد دریافت کیا امام حسین نے فرمایا کہ میں کوفیوں کے پیچے کے خطوط کی وجہ سے یہاں آیا ہوں وہ حکومت سے بیزار اور پریشان ہے جنابِ حر نے کہا کہ میں یہاں آپ سے جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا ہوں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو کوفے لے کر جاؤں لہٰذا آپ ایسا راستہ اکتیار کریں کہ جنگ اور خون ریدی نہ ہو خر نے مشورہ دیا کہ آپ یدید کو خط لے کر صلح کر لیں اور خود کو اور اپنی اہلِ بیعت کو شہید ہونے سے بچا لیں یہی امام کے حق میں بہتر ہے امام حسین نے جواب دیا خدا کی راہ میں موز سے کوئی در و خوف نہیں خر اور امام علیہ السلام پلش کر ساتھ ساتھ چلتے رہے جب بھی موقع ملتا خور امام حسین کو مشورہ دیتے کہ خدا کیلئے آپ واپس مدینہ چلے جائیں ورنہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا اسی دوران خور کو عبیداللہ ابن زیاد کا خط ملتا ہے کہ حسین اور اس کے ساتھیوں کو روکر ایک کھلے میدان میں ڈھہراؤ جہاں نہ پانی ہو اور نہ ہی محفوظ مقام عبیداللہ ابن زیاد نے عمر ساد اور شمر کی سربراہی میں مزید بیس ہزار لشکر بیچا اور انہیں حکم دیا کہ امام حسین کے ساتھ سکتی کرو اور انہیں یدید کی بیعت پر مجبور کرو اور اگر وہ راضی نہ ہوں تو ان سے جنگ کرو اور ان کے کافرے پر پانی بند کر دو لہذا ساتھ محرم الحرام کو امام حسین کے کافرے پر پانی کا سلسلہ بند کر دیا گیا یہاں تک کہ اشورہ کی رات آن پہنچی اس رات جنابِ حر پہ چین اور پریشان تھے آپ کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کیا میں نے جنابِ فاطمہ کے بیٹے کو کس مقام پر پنچا دیا جنابِ حر کا زمین بار بار انہیں کوس رہا تھا جنابِ حر نے سوچا کہ میری ہی وجہ سے حسینی کافرہ آج اس مقام پر آن پہنچا ہے کہ اہلِ بیتے رسول کے بچے آج پیاس اور بھوک میں ہوں گے جنابِ حر اس کشم کشمے تھے کہ مجھے اس مٹھے بار لشکر کا ساتھ دینا ہے جن کے امام جنت کے سردار ہیں یا اس عظیم لشکر کا جس کا سردار عیاش اور بیتین جدید تھا یہ رات فیصلے کی رات تھی وقت کم تھا آخر کار اندھیرہ اور تاریخی کم ہوئی واقعہ کی صبح جنابِ حر فیصلہ کر چکے تھے حر اپنے گوڑے پر سوار ہوئے اور مخالف سندھ کی طرف جانے لگے روایات میں آتا ہے کہ اپنے عرص نے حر سے کہا کہ حر کیا پریشانی ہے خدا کی قسم میں تمہیں اس فوج کا سب سے بہادر سچنگجو سمجھتا تھا کہ تم ہو کہ پریشان نظر آ رہے ہو حر نے جواب دیا کہ میں خود کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں مجھے دونوں میں سے کسی ایک راستے کا انتہاب بنا ہے حر یدیدی لشکر سے نکل کر حسینی کافلے کی طرف پڑے آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا اور غلام بھی تھا وہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے امام علیہ السلام کے خیمے کے قریب پہنچے اور ہتھیار پھینک دئیے اور اپنے گھٹنے ٹیک کر خود کو گرا دیا اور ساروں قطار روتے رہے امام علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے جنابِ ہن نے کہا کہ امام حسین میں ہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا میرے لئے کوئی سزا ہے امام حسین نے انہیں اپنے پاسموں میں سمیٹا اور کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا اور یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا نے بھی تم کو معاف کیا یدیدی فوج میں ہنگامہ بڑپا ہو گیا کہ جنابِ ہن حسین کی فوج سے جاہ ملے ہیں توبہ کرنے کے بعد جنابِ ہن نے اجادت مانگی کہ وہ میدان میں اترنا چاہتے ہیں لہٰذا امام علیہ السلام نے انہیں جنگ کرنے کی اجادت دے دی ہن نے بڑی بخاتری کے ساتھ جنگ کی ان کا گھوڑا زہمی ہو گیا ان کی پیشانی سے خون جاری تھا لیکن وہ بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے چالیس یدیدیوں کو جہنم واصل کیا آخر کار یدیدی لشکن نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے جنادے کو امام حسین کے سامنے پیش کیا تو آپ مید کے سرحانے بیٹھ کے اور ان کے چہرے سے خون کو صاف کرتے فرمانے لگے کہ ہر تم اسی طرح آزاد ہو جیتے تمہاری ماں نے تمہارا نام خور رکھا تھا بلکہ تم دنیا اور آخرت سے بھی آزاد ہو نوڈیفیک کے موزی دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری اس ویڈیو کا احتیام ہوتا ہے مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نوڈیفیک کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوڈیفیکشن آپ کو ملتا رہے جزاک اللہ